چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دے دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ایڈیشنل اینڈ سیشن جڈ اسلام آباد ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت کا بارہ جولائی سے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل کا آقاس کرنے کا بھی فیصلہ عدالت نے بارہ جولائی کو استغاسہ کے گواہ طلب کر لیے ہیں آپ کو بتائیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار چیئرمن پی ٹی آئی کی کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی گئی ایڈیشنل اینڈ سیشن جڈ اسلام آباد ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت کا بارہ جولائی سے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل کا آغاز کرنے کا فیصلہ محفوظ فیصلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے فیاض محمود سے فیاض آج کیا پیشرفت ہوئی اس کیس میں جی آج اس کیس میں بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے کیونکہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے اس کیس کو ایک بار پھر قابل سماعت قرار دے دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے دو درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف اس ریفرنس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے وکیل کی جانب سے موقف لیا گیا تھا کہ سینئر وکیل خواجہ حارس عدالت پر پیش ہوں گے تو پیر تک کے لیے اس کیس کو ایڈجن کر دیا جائے تو عدالت نے وہ درخواست بھی مسترد کر دی ہے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس کو نہ صرف قابل سماعت قرار دی دیا ہے بلکہ عدالت نے بارہ جلائی سے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ٹرائل کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے عدالت نے سمن جاری کر دیا ہے جتنے بھی استغاثہ کے گواہان ہیں ان کو تلبی کے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنے تمام تر گواہان کو بارہ جلائی کو عدالت میں پیش کرے جس کے بعد اس کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ساتھ روز میں اس کیس کا فیصلہ کرنے کے حکامات جاری کیے تھے آج تیسرا دن تھا لیکن چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل وہ پیش نہیں ہو رہے تھے جو سینئر وکیل خاجہ عارض ہیں ان کی عدم حاضری پر چیئرمن پی ٹی آئی کا حق کے سماعت بھی عدالت نے ختم کر دیا تھا بہت شکریہ آپ کا فیاض محمود